ویلکم ٹو سپیشل ایڈوکیشن ویدھامد نکوی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈمسٹیٹیو فنکشنس آف سپیشل ایڈوکیٹرز یوں تو کسی بھی ٹیچر کا یا سپیشل ایڈوکیٹر کا مین کام بچوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے لیکن تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر کو یا ایک سپیشل ایڈوکیٹر کو مختلف اور رولز بھی نبھانے پڑتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے بسکلی اس کا کام ٹیچنگ کرنا ہے لرننگ میتھرز کانشیسلی پلیننگ ان کنٹرولنگ ایسیچویشن ڈریکٹر تو اچیویمنٹ آف اپٹیمل سٹوڈنگ لرننگ بلکل صحیح ہے کہ لرننگ میتھرز اپنے امپروو کرے گا لیسن پلین کرے گا بچوں کو تعلیمی محول فرام کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ سپیشل ایڈکیٹر کو اپنے ادارے کے مختلف پالیسیاں مختلف پلیننگ، مختلف پرگرام، مختلف روٹینز ان میں ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے سب سے اہم بات ہے ڈسیپلن بچوں کو تعلیمی محسوس ہوتی ہے لیکن جب کلاس نہ ہو رہی ہو یعنی کہ ابھی پہلے پیریڈ شروع نہ ہوا ہو یا دنمیان میں ریسیس ہو یا کلوز اپ ہو گیا ہو تو اس وقت بچوں میں ڈسپلن کو منٹین رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے بطور سکول ایڈمسٹریٹر میرے ذاتی تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ میکسیمم قیسز اف ایل ڈسپلن جو ریپورٹ ہوتے ہیں وہ یا اسیمبلی پہلے پیریڈ سے پہلے ہوتے ہیں یا ریسیس کے دوران ہوتے ہیں یا آخری پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب بچے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں یا پھر بچے جب ایکسکرشن ٹرپس کے اوپر باہر نکلے ہوتے ہیں ویزرپس کہیں کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ خرابی ہونے کا امکان ہوتا ہے سو ٹیچرز کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے اور نہ بھی کہا جائے تو ان کو عام طور پر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نظر رکھیں گے اور کوئی بھی ڈسپرن کی خلاف فرضی نہیں ہونے دیں گے سو یہ پہلا اور موسٹ امپارٹنٹ ایڈمسٹیٹیو ڈیوٹی جو سپیشل ایڈوکیٹرز کی ہے وہ آف آفیس آرز آف کلاس آرز اس وقت کی ہے دوسری ایمپارٹنٹ اڈمسٹیٹو زمداری انیٹیٹنگ ڈریکٹنگ اور اڈمسٹرین دیسین جو بھی عدارے نے دیسین لیا ہوتے ہیں ان کوائد و ضوابط مقرر کیوں ہوتے ہیں فرم مارنگ til ایونگ تیچر فیسے اور ہندلز مینی پروپلز وچھ ریکویرد اینیٹیوڈریکشن اور ادمسٹرین جب سے سکول شروع ہوتا ہے اور جب تک وہ سکول میں رہتا ہے بچہ بھی اور استاد بھی کئی قسم کے ڈیوٹیاں جو ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں سپیشل ایجوکیٹر سے وہ سکول آنے سے پہلے اگر سکول بس میں آ رہے ہیں تو بس میں بھی ڈیوٹی ہوتی ہے بچوں کے اوپر نظر رکھیں بس میں بچے کوئی ڈیسپلن کی خلاف فرضی نہ کریں کوئی خرابی نہ کریں کمیٹی میمبر کسی بھی ادارے میں مختلف کمیٹیاں کام کر رہی ہوتی ہیں جو اپنے اپنے شعبے کے مطابق ڈیوٹیاں سرانجام دے رہی ہوتی ہیں مثلا کنٹین کمیٹی کا ایک کام ہے کہ مینیوں بنانا کنٹین کی ہائیجین کنٹین نے کنڈیشن کا اس کے اوپر نظر رکھنی اور آف این آن چیک کرتے رہنا کنٹین میں جو ہے بچوں کی ڈیلیوری جو چیزوں کی ہے اس میں وہ بقائدوں نے لائن بنائی ہو چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو رہی ہو اور ہر کوئی اپنے باری باری پر اپنی چیزیں مناسب قیمت کے اوپر جو ادارے نے مقرر کیے ہوئے ہیں اور تیہ ہوئے ہوئے ہیں کنٹریکٹر کے ساتھ اس کے اوپر ان کو چیزیں مل رہی ہوں یا سٹاک ٹیکنگ کوئی کمیٹی بن جاتی ہے کہ ادارے میں جتنے فرنیچر یا کسی چیز کا بھی سٹاک ہے اس کے لیے اس کی سٹاک اینویل یا کوٹرلی اس کی بائی اینویل اس کی سٹاک ٹیکنگ کی جائے اس کے ممبر بنا دیے جاتا ہے اکاؤنٹس کے آڈٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو کوٹرلی انٹرنل آڈٹ کرتی ہیں یا سکس منتلی یا ایون اینویل سپورٹس کمیٹی ہوتی ہیں مختلف گیمز کے حوالے سے کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنی اپنی جو انا سپورٹس کو لک آفٹر کرتی ہیں اگر ایون سپورٹس ڈے ہوتا ہے تو سپورٹس ڈے کے اوپر مہمانوں کو ریسیف کرنے کے لیے ان کے خاطر توازوں کرنے کے لیے ایچائے وغیرہ پیش کرنے کے لیے کوئی کمیٹی ہوتی ہے پیرس ڈے ہوتا ہے یا اینویل پیرس ڈے ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی ڈراما یا کوئی سکیٹس یا کوئی اس قسم کی میوزیکل کنسرٹ وغیرہ ارینج کیے جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی ایڈمسٹریٹو ڈیوٹی ہو جاتی ہے کوئی آئیٹم تیار کرنے کے لیے ڈیوٹی دی جا سکتی ہے ڈراما کلاب میں تو اس کے حوالے سے بھی جو ڈیوٹی ہیں وہ ہم سپیشل ایڈوکیٹر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ خوشدلی کے ساتھ قبول کریں پھر سکیٹی مینی چلڈن آرین نیڈ آف وارم ریکنیشن پریز اینڈ فرینڈلی ایٹمسفیر فار ایگمپل وائل ٹریولنگ سکول باس اس کے سکول باس کے ہم نے پہلے مثال دے دیئے لیکن اب یہ سکیٹی کے زمرے میں آ رہی ہے بات کہ سپیشل بچے خاص طور پر وہ ان کو انسکیور نحسوس کرتے ہیں تو ان کو خیال رکھنا سکول کے اندر اور سکول کے باہر جہاں بھی وہ ٹیچر کی نظر میں ہوں وہ ٹیچرز کا چاہے اس ایڈیا میں ان کی ڈیوٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر بچوں کی سکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں کیونکہ یہ بچے جو ہے دیس چلڈرن فیل لونلی نیس آئیسولیشن ریجیکشن ٹیچر شوڈ ہیلپ دیم آؤٹ اور ان کو ان کے کانفیڈنس بڑھانے میں ان کے اعتماد بحال کرنے میں اور ان کے جو سکیورٹی ہے اس کو پروائیڈ کرنے میں ٹیچر جو ہے ایم رول ادا کرتے ہیں پھر بچوں کو کانسلنگ اور گائیڈنس کے حوالے سے ٹیچر کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو صحیح جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں ان کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے ان کو پرسنیلٹیز میں جھانکا ہوتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب ان کی کونسلنگ سیشن ہو رہے ہوں تو ٹیچر بھی اپنی انپورٹ دیں ڈائیگنوزنگ لرننگ پرابلم جی ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے وہ ان کو لرننگ ایشیوز ہوتے ہیں اور ان کے اس کے حوالے سے کوئی بازابتہ کروائی بھی ہو جاتی ہے اور عذابتے سے ہٹ کے بھی کروائی بازابتہ کروائی تو آئی ای پی کی شکل میں ہوتی ہے آئی ای پی بننی شروع ہو جاتی ہے ان کی اور آئی ای پی ٹیم ان کے حصے کے طور پہ ٹیم کے ممبر کے طور پہ وہ افیشیلی ان کو اپنی انپورٹ دینی ہوتی ہے اس میں اور اس کے علاوہ بھی اگر بازابتہ کروائی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو کسی کے لرننگ ایشیوز ہوں تو اس سلسلے میں ٹیچرز ہمیشہ اپنا ان کو رول ادا کرنا ہوتا ہے میکنگ کریکلم میٹیریل جی بہت اہم سپیشل ایڈیوکیٹرز کو کیونکہ ایک تجربہ ہوتا ہے سپیشل بچوں کے حوالے سے تو ان سے انپورٹ لی جاتی ہے کہ وہ بتائیں کہ جو سپیشلی ڈیزائنڈ انسٹرکشن ہے سپیشل بچوں کے حوالے سے اس میں کیا وہ کمی بیشی چاہتی ہیں کریکلم کا کانٹرٹ سائز کے حوالے سے ان سے انپورٹ لی جاتی ہے اس کے میڈیم کے حوالے سے ان سے انپورٹ لی جاتی ہے اس کے جو ہے وہ ٹائم ٹیبلنگ کے حوالے سے ان سے انپوٹ لی جاتی ہے تو کریکلم کے میٹیریل جو ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے ان سے انپوٹ لی جاتی ہے تو اس میں بھی تیچرز سپیشل ایڈوکیٹرز ان کا اپنا ایک رول ہے ایویلیویٹنگ اور ریپورٹنگ دی ٹیچر ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہر بچے کے اوپر ریپورٹ لکھنی ہوتی ہے ایویلیویشن کا جو ایک بقاعدہ حصہ ہوتی ہے اور وہ والدین کو ریپورٹ بھیجی جاتی ہے پرنسپل کے نالج میں بھی لائی جاتی ہے اسے عام طور پر پرنسپل کے کاؤنٹر سائن بھی ہوتے ہیں تو وہ ریپورٹنگ بھی ایک ایڈمسٹیٹیو فانکشن میں ہم شمار کرتے ہیں آرینجنگ اور آرگنائزنگ کلاس ہوم جی کلاس ہوم تو اس کو ذمہ داری ٹیچر کی ہوتی ہے کہ اس میں جا کے اسے ٹیچنگ لرننگ پروسس کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ٹیچنگ لرننگ پروسس زیادہ بہتر تیر کے سکھا ہو سکتا ہے جب کلاس منجمنٹ جس کا فیزیکل چیزوں کی منجمنٹ کے حوالے سے پہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو میں خاص طور پر ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا کہ والز کے اوپر کیا کچھ ہونا چاہیے کہ سیٹنگ آرینجمنٹ کیسے ہونا چاہیے ہر کلاس ایکٹیوٹی کے مطابق اس کا یعنی کہ اگر نالمر لیکچر ہو رہا ہے تو کیا یو شیپ میں آپ ان کو بٹھائیں گے سیمی سرکل میں بٹھائیں گے آگے پیچھے بٹھائیں گے اگر ڈسکشن ہو رہا ہے تو آمنے سامنے بٹھائیں گے یا جو بھی ہے تو اس حوالے سے ان سے ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کلاس کی سیٹنگ والز کے اوپر کیا کیا ڈیکوریشن ہوگی ان کا جو سکول جو بولڈ ہے کلاس کا بولڈ اس کے اوپر جو لکھائی ہوگی اور اس کے اوپر جو جو نوٹسز ہوں گے جو جو اس کی ڈیٹیلز وہاں پہ لکھی ہوں گی ٹائم ٹیبل کی شکل میں یا ڈیلی پرگرام کی شکل میں یا سٹوڈنس کی سکیورٹی اور ان کے اڈریسز وغیرہ کی شکل میں وہ بھی ان کی اسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس کا سرسری طور پر پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو بھی ایکٹیوٹی سکول میں ہو رہی ہوتی ہیں چاہے وہ ڈیلی روٹین ہے جیسے کنٹینوار ہے جیسے کہیں ایکسکرشن ٹریپس جا رہے ہیں یا گیمز منقید ہو رہے ہیں یا کوئی غوش ہو رہے ہو رہے ہیں ان میں بھی وہ ان کا برپور شمولیت اور اپنا ان کا اس میں وہ حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پہ آئے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور آئیکون کو پر اگر آپ پریس کریں گے تو ہر آنے والی ویڈیو کار نوٹس آپ کو مل جائے گا موسیقی